بانو کچسیہ راجہ گت اور مقدس دیوان کی یہ مضمون تحریر کیا ہے ڈاکٹر خالد سحیل نے ڈاکٹر خالد سحیل ایک ماہر نفسیات ہے اور وہ کینیڈا میں مقیم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغا بانو کچسیہ کا راجہ گت ایک ایسا فلسفیانہ نوویل ہے جو تخلیقی طور پر بہت طاقتور لیکن نظریاتی طور پر بہت کمزور ہے وہ انسانوں کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کا روحانی حل پیش کرتا ہے جب ہم راجہ گت کا تخلیقی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی عدبی اور فنی خوبیاں موجود ہیں جو اسے باقی نوویلوں سے ممتاز کرتی ہیں راجہ گت کی پہلی خوبی اس کی ریڈی بیلٹی ہے میں نے مارگرٹ ایڈ ووٹ کے نوویلوں کی طرح کئی اور نوویل پڑھنے شروع کیے لیکن بیس تیس صفوں سے آگے نہ بڑھ سکا کیونکہ وہ نوویل یا تو پھس پھسے تھے اور یا بورنگ اور سپاٹ ان کے مقابلے میں راجہ گت نے مجھے شروع ہی سے اپنی گرفت میں لے دیا اور میں اسے آخر تک پڑھتا چلا گیا کسی نوویل لگار کا اپنے کاری کو چار سو پچاس صفحات تک باندے رکھنا فن کا کمال ہے راجہ گت کی دوسری خوبی اس کا کہانی سنانے کا فن ہے جسے ہم آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں بانو قدسیہ نے نوویل کے کھرداروں اور ان کے رشتوں کی بہت خوبصورتی سے اکاسی کی ہے نوویل کے آغاز میں ہماری مولاقات نوویل کی ہیروین سیمی سے ہوتی ہے جو لبرل خیالات کی مالک لڑکی ہے وہ اپنے ہمجماعت ایک کشمیری خوبرو نوجوان آفتاب کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے آفتاب کا رومیٹ قیوم ہے جو سیمی کے عشق میں گرفتار ہو کر آفتاب کا رقیب بن جاتا ہے اس طرح ایک رومانی تکون رومانٹک ٹرائنگل بن جاتی ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے یہ تکون اس وقت ٹوٹتی ہے جب آفتاب اپنی کزن سے شادی کر لیتا ہے اور سیمی غمزدہ ہو جاتی ہے قیوم ادا سیمی سے اتنی ہمدردی جتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتی ہے سیمی محبت آفتاب سے اور جنسی اختلاط قیوم سے کرتی ہے آخر سیمی اتنی دکھی ہوتی ہے کہ خودکشی کر لیتی ہے قیوم اس اداسی کو کم کرنے کے لیے اپنی بھابی کی بھابی عابدہ اور پھر ایک توائف امتل سے جنسی طور پر انوالف ہو جاتا ہے امتل اپنے مرنے سے پہلے قیوم کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ کسی باکھرا سے شادی کر لے قیوم کی بھابی اس کے لیے ایک باکھرا دلہن تلاش کرتی ہے شادی کے بعد قیوم کو پتا چلتا ہے کہ وہ باکھرا اپنے محبوب سے حاملہ ہے کہانی کے آخر میں قیوم اپنی بیوی کو تلاق دیتا ہے تاکہ وہ اپنے محبوب سے شادی کر سکے بانو قدسیہ نے ان کرداروں اور واقعات کے زیرو بم اور پیچو خم سے ایک عالی کہانی تخلیق کی ہے راجہ گیت کی تیسری بڑی خوبی اس کا سوشیل ریالیزم ہے بانو قدسیہ مشرقی کلچر کے مسائل اور تضادات پر بڑی بے پاکی سے تفسرہ کرتی ہیں میری نگاہ میں افسانوں اور نوولوں کی دو اقسام ہیں پور اور زیبن نساء کے افسانے رزیہ بٹ کے اردو نوول اور انگریزی کے ہارلیکوین رومینز پہلی قسم کا فکشن ہے جس کا مقصد تفریہ اور انٹرٹینمنٹ ہے ایسا فکشن قاری کو صرف محضوظ کرتا ہے فکشن کی دوسری قسم وہ ہے جو سنجید عدب کا حصہ ہے اس قسم میں سعادت حسن منٹو راجندر سنگھ بیدی اور اسمت چختائی کے افسانے اور قرآن حیدر جوگندر پال اور عبداللہ حسین کے نوول شامل ہیں یہ سنجید عدب کا حصہ ہے جن کا تعلق سوشیل ریالیزم اور انلائٹمنٹ سے ہے ایسی تخلیقات قاری کو محضوظ کرنے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور سماجی بصیرتوں کے تفہ بھی عطا کرتی ہیں راجہ گد بھی دوسری قسم کا نوول ہے راجہ گد کی چوتی خوبیز کی اوریجنیلٹی ہے بانو کدسیہ نے نہ صرف نادر تشبیحوں اور استعاروں کا استعمال کیا ہے بلکہ راجہ گد کا کردار وزاک کر کے ایک نیا استعارہ تخلیق کیا ہے جو میں نے پہلے کبھی کسی کہانی میں نہیں پڑا بانو کدسیہ نے گد کا استعارہ تخلیق کر کے اسے انسانی نفسیات کے ساتھ جڑا بھی ہے اور پورے نوول میں نبھایا بھی ہے یہ استعارہ تہدار بھی ہے اور پرمانے بھی پرندو کی کانفرنس اور مختلف پرندو کے مقالمات نے نوول کو ایک دیو مالائی خسن عطا کیا ہے راجہ گد کے ہر باپ میں ایسی خوبصورت تشبیحات نظر آتی ہیں جو کاری کے چہرے پر مسکراہت بکھیر دیتی ہیں اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں صفحہ نمبر دوسو اکاون ہم دونوں دو طاقے دروازے کی ماند رہے کنڈی لگی رہی تو ایک ونہ دونوں پٹ الہہدہ الہہدہ آدھیوں میں بجھٹنے والے دیواروں سے چمٹے ہوئے صفحہ نمبر تین سو تین وہ دھرتی جتنی بھوڑی اور نئی کنپل جیسی نئی تھی صفحہ نمبر ایک سو بیس وہ کول کے پھول کی طرح پانی اور کیچڑ دونوں سے بنا تھا صفحہ نمبر تین سو اٹھائیس سفیدی کروا کے کوئے سے کبوتر بن جائیں اور پھر کنو سے ہی نفرت کریں سبحان اللہ راجہ گیت کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس میں انسانی نفسیات اور جنسیات کے بارے میں بڑی دلیری سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے یوں لگتا ہے جیسے بانو قدسیا انسانی رشتوں کے بہت سے راز ہائے سربستہ سے واقف ہیں صفحہ نمبر تین سو تیران میں ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا رب چھپا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی میں اسے ایک سچا پجاری ایک صادق عبد اور ایک سرہتیلی پر رکھنے والا عاشق مل جائے صفحہ نمبر تین سو سیتیس جس طرح پچانوے فیصد شادی شدہ مرد اپنی محبوبہ سے دل کا ٹیلی فون ملا کر بیوی سے مباشرت کرتے ہیں صفحہ نمبر تین سو انانچاس کسی بوڑے مرد کی بیوی ہے جوان عاشق سے ملنے کی دعا مانگ رہی ہے راجہ گد کی چھٹی خوبی اس کی دانائی ہے اس نوول میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں بانو کسیہ نیاہیت دانا دکھائی دیتی ہیں جو زندگی کی گہرائیوں سے واقف ہیں صفحہ نمبر تین سو پچھتر افراد مرتے ہیں انسان مسلسل رہتا ہے صفحہ نمبر چار سو تیس شاخیں جب تک کاتی نہ جائیں درخت تناور نہیں ہوتا صفحہ نمبر اٹھانوے انہونی اندیکھی انکہی سے سب کے ہونٹ سوکتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ دراصل کوئی بھی اپنے آئیڈیل جتنا اونچا ہو نہیں سکتا راجہ گیت میں جہاں بہت سے عدبی اور تخلیقی خوبیاں ہیں وہاں چند خامیاں اور کمزوریاں بھی ہیں راجہ گیت کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ اس کے اہم کردار جن میں ہیروین سیمی ہیرو آفتاب اور رقیب قیم شامل ہیں یونیورسٹی کے نوجوان طالب علم ہیں وہ نفسیاتی، سماجی، رومانوی اور نظریاتی طور پر ناتجربہ کار ہیں نوویل کا نریٹر قیم خود اعتراف کرتا ہے کہ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک رومانی اور روحانی وابستقی پیدا ہو جاتی ہے طالب علموں کا پروفیسر سوہل بھی ان سے صرف چند سال ہی بڑا ہے وہ بھی مجرد ہے اور زندگی کے سنجیدہ مسائل کے بارے میں ناتجربہ کار ہے وہ سب مغرب کے ماہرین نفسیات و سماجیات کے نظریات جن میں سیگمنٹ فرائٹ، کارل ینگ اور ایملی درکھائم جیسے فلسفی شامل ہیں پر بحث تو کرتے ہیں لیکن انہیں پوری طرح سمجھ نہیں پاتے پورے نوول میں ایک بھی کردار ایسا نہیں ہے جو صحیح معنوں میں دانشمند ہو اور اس نے مشرق اور مغرب کے علم کو نہ صرف پڑا ہو بلکہ انہیں سمجھ کر حضم بھی کیا ہو اور ان سے انسانی مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوا ہو بانوں قدسیہ ان نوجوان ناتجربہ کار کرداروں کے ذریعے جدید علم کو انسانی مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اور روایتی روحانیت کو ان مسائل کے حل کے طور پر پیش کرتی ہیں صفحہ نمبر چار سو پچیس اتنے علم کی وجہ سے ہم تو خوش نہیں رہ سکے صفحہ نمبر چار سو انیس مجھے فلسفہ نہیں چاہیے پروفیسر سوہل میرا خیال ہے زیادہ سوچ نے میری زندگی میں بارود بھڑ دیا ہے صفحہ نمبر دو سو باسٹھ ہر وقت کتابیں پڑھ پڑھ کر تم نیم پاگل فلسفی بن گئے ہو بانوں قدسیہ کا خیال ہے کہ اگر انسان مغربی علم چھوڑ کر مشرقی روحانیت اپنا لیں تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے اور ان کی باطنی آنکھ کھل جائے گی جس سے وہ نئے روحانی تجربات سے روح شناس ہو سکیں گے صفحہ نمبر چار سو اکیس جب باطنی آنکھ کھلے گی تو روح ملائکہ اور دیکر باطنی اشیاء خود بخود نظر آنے لگیں گی راجہ گیت کی ایک اور کمزوری جدید سائنس اور نفسیات سے کم علمی ہے راجہ گیت میں بانوں قدسیہ دیوانہ پن کی دو اقسام کا ذکر کرتی ہیں پہلی قسم کی انتہا خودکوشی یا قتل ہے وہ دیوانگی کا رشتہ حرام کھانے سے جوڑتی ہیں صفحہ نمبر ایک سو بیالیس ہر وہ شخص جس کی روح میں حرام مال پہنچ رہا ہو چہرے بشرے سے راجہ گد بن جاتا ہے صفحہ نمبر تین سو تیتالیس ساری عمر حرام کھانا ہم لوگ حلال کے اولاد کہاں سے پیدا کر لیں گے جی میرے بیٹے کا دماغ ٹھیک نہیں تین بار تو مینٹل ہسپٹل رہے آیا ہے اس کے باپ کا خیال ٹھیک ہے ساری وجہ میری ہے نہ میں حرام رسک پر پلتی نہ میرا بیٹا ایسا ہوتا صفحہ نمبر تین سو پیسٹھ کسی امتل العزیز تواف کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا کل رات میں ہر پڑا کر اٹھا کون کیا کس کا قتل ایک حرام کھانے والی کا بانو کتسیہ کا ایمان ہے کہ حرام کھانے سے اجتماعی دیوانہ پن بھی پیدا ہوتا ہے صفحہ نمبر دو سو اسی کبھی کبھی رزقے حرام سے فردن فردن پاگل پن پیدا نہیں ہوتا بلکہ قوم کی قوم دیوانی ہو جاتی ہے بانو کتسیہ کا حلال حرام کا تصور صرف خوراک اور کھانے تک ہی محدود نہیں اس میں جنسی حرام اور حلال بھی شامل ہے صفحہ نمبر تین سو ساٹھ آپ شادی کرانے سر جی آپ جیسے لوگ صرف شادی کے قابل ہوتے ہیں حرام سے کوئی واسطہ نہ رکھیں بانو کتسیہ انسانی پاگلپن کا استحاراتی رشتہ گت سے ملاتی ہیں اور ان دونوں میں مردار اور حرام خوری کی مماسلت دکھاتی ہیں صفحہ نمبر دوس کو اکانوے کیا کوئی وضاحت کرنا چاہے گا کہ راجہ گد نے انسان سے رزق پہ حرام کھانا کیوں کر سیکھا جب قابل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم کے لہو میں چھپی دیوان کی باہر نکلی رزق حرام کا اثر پشت ہا پشت جاتا ہے اسی وقت راجہ گد نے انسان سے رزق حرام کھانے کا سبق سیکھا اسی رزق حرام نے اس کے لہو میں فساد کی وہ شکل پیدا کر دی جسے پاگلپن کہتے ہیں بانو کتسیہ اپنے نوول میں خاص مذہبی نکتہ نظر کو پیش کرتی ہیں لیکن اسے ایک سائنسی ماسک پیناتی ہیں اس ماسک سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں صفحہ نمبر دو سو چہتر آپ تھیوری بتائیں سر مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے اور میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جو خطرناک ادویات شراب اور ریڈییشن سے بھی زیادہ مالک ہے رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے لنگڑے اور اندے ہی نہیں ہوتے بلکہ ناومید بھی ہوتے ہیں نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی پراغندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگلپن کہتے ہیں یقین کرلو رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگلپن وراثت میں ملتا ہے اور جن قوموں میں من حیث القوم رزق حرام کھانے کا لپکہ پڑ جاتا ہے وہ من حیث القوم دیوانی ہونے لگتی ہے بانو کتھیا دوسری قسم کی دیوانگی کو مقدس دیوانگی کا نام دیتی ہے ان کا خیال ہے کہ انسانیت کا مستقبل مقدس دیوانے پن میں مزمر ہے مقدس دیوانگی سے متعاصل لوگ انسانیت کے نجات دہندہ ہیں ایسے لوگ انسانوں کے ابنورمل اور سپر نورمل کے تربیان ایک پل کا کام کرتے ہیں وہ انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسے ارتقاق کی اگلی منزل کی طرف سلے جاتے ہیں بانو کتھیا مقدس دیوانگی کو روحانیت کی میراج سمجھتی ہے سائنس، ٹب اور نفسیات کے ماہرین کی نگاہ میں مقدس دیوانگی کا نظریہ ایک مذہبی خواب ریلیجیس ڈریم سے زیادہ کچھ نہیں جس کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں یہ نوویل کا وہ مقام ہے جہاں بانو کتس یا انسانی مسائل کا اخلاقی حل پیش کرتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق مذہب سے زیادہ اور عدبِ آلیہ سے کم ہے بیسویں صدی کے ماہرین اور محققین جانتے ہیں کہ جدید سائنس نے دماغِ امراض کے بارے میں سوشیل موڈل سائیکو بائو پیش کیا ہے اور پاگلپن کی حیاتیاتی، نفسیاتی اور سماجی وجوہات کی نشاندہی کی ہے اب ماہرینِ نفسیات انسانی دیوانگی کا سائنسی بنیادوں پر علاج کر رہے ہیں میری نگاہ میں انسانوں کے سماجی اور نفسیاتی مسائل کا مذہبی اور روحانی حل پیش کرنا نوول کی کمزوری ہے جو اس کی عالمگیر اپیل کو کم کر دیتا ہے راجہ گد اپنی چند نظریاتی کمزوریوں کے باوجود عدبی، فنی اور تخلیقی طور پر ایک اہم نوول ہے جو اردو عدب میں طویل عرصے تک زندہ رہے گا موسیقی 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 موسیقی